جو بیان آیا ہے پیپر میں اس کو لے کر آپ سب آنگلیس کی لیڈران کیا کہنا چاہتے ہیں اور آج خصوصاً آپ ان کے گھر پر کھڑے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ کو تو سب سے پہلی بات یہ کلیر کر دیں گے کہ تنویر سیٹ صاحب جب تک یہ حلقے میں ہے جب تک اللہ آیا دیا ہے جب تک وہی کینڈیٹ رہیں گے اور رہی الحمدللہ جو گئے بار لیڈنگ سے جیتے ہیں اس سے بڑی لیڈنگ سے جیتے ہیں یہ رہی اکبار کی بات اکباروں میں تو روز آئے گئے باتیں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن تنویر سیٹ صاحب اور یہاں کے حلقے کی عوام تنویر سیٹ صاحب کے ساتھ ہے پورے کورپیٹر یہاں کے لیڈر جتے بھی ہے تنویر سیٹ صاحب کے ساتھی ہے جب تک تنویر سیٹ صاحب یہاں پر ہے یہ الیکشن ہوتے رہے گا اور جیتے رہیں گے رہی اکباروں کی بات کو اکباروں میں ہی چھوڑ دیں گے تو بہتر ہی رہیں گے ابھی تک جو ہے تنویر سیٹ صاحب نے ان پر ان بخش جواب نہیں دیا ہے اس سے جو ہے آپ صرف عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں تنویر سیٹ صاحب جواب دینے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہر رمیشہ تنویر سیٹ صاحب کو یہاں کے عوام جتایت عوام کی ہے یہاں پر تنویر سیٹ صاحب کو عوام جتا ہے کہ 25 سال سے رہی ہے عوام کی بات تنویر سیٹ صاحب کو سننا ضرور یہ ہے تنویر سیٹ صاحب کے ساتھ پورے کارپیٹر یہاں کے عوام یہاں کے لیڈر یہاں کے علماء اکرام جتے بھی ہندو مسلمہ ساتھ میں ہے اور جیتے رہیں گے جب تک رہیں گے جب تک جیتے رہیں گے جیتے رہیں گے جو جیتے ہیں اس سے ایک پندرہ آزار زیادہ لیڈنگ سے جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ اور میرے ساتھ میرے دوست پندو صاحب بھی ہے یہاں پر کھڑے ہوئے میرے پورے دوست عباب بھی ہے سینئر لیڈر ہمارے انو بھائی بھی ہے اب سب جانتے ہیں تنویر سیٹ صاحب کی فیملی کو چھوڑ کے نہیں دیں گے آپ سب جانتے ہیں یہ ریزلٹ آنے کے آنے والے تین مہینے کے اندر یہ سب ریزلٹ پپلک دے گی اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنویر سیٹ صاحب جو جو بھی ڈیسیشن لیے یہ سراسر غلط ہے یہاں کی جو عوام ہے اڑی سے تین لاکھ جو عوام ہے جو باخدہ جو ان کی محبت جو ان کی چاہت آپ لوگ دیکھے ہیں صبح سے نو بجے سے باخدہ ایک سمندر کی طرح یہاں تو لوگوں آج لنگڑے سے لے کر کئی سے کئی سے انسان تیل تلک بھی یہاں پر آگ دالنے کے لیے ان کی جان دینے کے لیے لنگڑے تلکہ بھی میں نے فلم نائک فلم دیکھا تھا جو فلم نائک کے اندر جو انیل کے پور کو جو چاہت محبت ملی تھی واقعی تنویر سیٹ ایک شیر کو ایک محبت ملی ہے وہ جو تھی ایک فلم تھی یہ جو تھا تنویر سیٹ کی محبت میں یعنی کہ یہاں کی عوام جو باخدہ جو چائی ہے جو یہاں کی عوام محبت کی ہے بیلڈنگوں کے اوپر سے کودنے لگے تیل یہاں سے آگ ڈالنے کر جلنے لگے اور بہت سارے سر تلک زمین کو پٹکنے لگے اور لنگڑے للے تلکہ بھی آ کر دیکھیں یہ ہمارا سوچئے آپ فیصلہ نہیں لے سکتے یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہے عوام تمہیں پانچ بار جتائی ہے یہ امید رکھی ہے پہلے اللہ اللہ کے رسول کے بعد آپ کو مانا ہے ارنار کے اندر آپ کیسا ڈیشیشن لیے ہیں یہ سراسر غلط بات ہے یہاں پر پورے کارپرز پورے ذمہ دار پورے محلے والے سمندر کی طرح یہاں پر جھٹ کر تنویر شیش صاحب کو سمجھانے لگے آپ یہاں کے امیدوار ہیں آپ یہاں کے کیانڈیٹ ہیں آپ یہاں کے نائک ہیں آپ یہاں کے کل نائک ہیں آپ کو ہم کسی خیمت پر بھی یہاں سے نہیں چھوڑیں گے آپ کھڑنا ہوگا یہ آپ کس کے دب دباؤں میں یہ آپ دیئے ہیں یہ غلط بات ہے پورا صبح سے اپتلک بھی ہم نے سمجھانے لگے انہوں نے ہائی کمانڈ کے پر چھوڑا ہے ہم نے ہائی کمانڈ کو یہی کہتے ہیں صدرہ میاجی صاحب کو ڈکی شکمار صاحب کو اور ہمارے راہول گاندی صاحب کو اور ہمارے سرجی والے صاحب جتے بھی کانگریس کے ذمہ دار اور لیڈ رہے ہیں تنویر شیش کے حق میں فیصلہ کریں تاکہ یہاں کی عوام اگر سے غلط فیصلہ کر دے گی تو یہاں پر بہت جل اور جلنے لگیں گے مرنے لگیں گے یہاں پر تنویر شیش کے لیے مر مٹنے کے لیے یہ تیار ہے لیکن کبھی تنویر شیش کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے میں یہی پوستا ہوں تنویر شیش نے اگر سے غلط ہے تو پانچ مرتبہ یہاں سے جیت حاصل نہیں کرتے تھے اگر تنویر شیش غلط ہے تو اتنے عوام یہاں پر جڑتی نہیں تھی تنویر شیش ایک اچھا لیڈ رہے تنویر شیش سچا لیڈ رہے تنویر سیٹ واقعی ایک وفادار لٹھے یہاں کی عوام ان کو چنکر بھیجیے یہ فیصلہ عوام کرتی ہے باہ خدائن دے یہی الیکشن کے اندر جب دو منہ کے اندر انشاءاللہ الیکشن کا معاملہ شروع ہو جائے گا ایک لاکھ جو آج کی آج کی جو چاہت آج کی جو محبت ہم نے پپڑک کے اندر دیکھی ہے انشاءاللہ ایک لاکھ سے میں نے ہر بار یہی کہا ہے کہ یہاں کا ہر ایک ایک آدمی ہر ایک ایک یہاں پر زندہ ہے ابھی یہاں کی ہر ایک ایک تیگر ہر ایک ایک تیگر یہاں پر زندہ ہے میں نے چھاتی ٹھوک ٹھوک کر کہا ہے ابھی تنویر سیٹ یہاں پر زندہ ہے انشاءاللہ ایک لاکھ سے انشاءاللہ یہاں پر جیت حاصل کریں گے مکمل حیات سے فتح ہوئیں گے انشاءاللہ انہوں نے یہاں پر میرسٹر بھی ہوئیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شاعر بولتا ہے پرندوں کو منزل ملے گی پرندوں کو منزل ملے گی پہلے ان کے پر کہتے ہی وہی لوگ خاموش رہتے ہی جس کے زمانے میں ہنر ہوتے ہی باہ پنویر سیٹ صاحب کی خاموشی اور ایک انسانیت ایک اندر کا ایک درد ان کا بیان کرتا ہے کہ کچھ تو ہے ان کو پردہ داری ہے ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لے مایوس کے جو مجبور کرے میں پنویر سیٹ صاحب سے آپ کی جانب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ بہت سارے پارٹی چھوڑ کے دوسرے دوسرے عوضے چھوڑ کے آپ کو ایک امید کرتے ہوئے ایک اچھے لیڈر کے ساتھ ہمیں ترخی کرنا خوم کی خدمت کرنا کر کے ایک اچھے یہ امید رکھ لے کا کوئی ہے میں ایک آجی زیادہ گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ تنویر سیٹ صاحب کو آپ ایسا ڈیسیسن نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہر آدمی اپنی اپنی خربانی سے خربانی دے کے آپ تک آ کے ہے تو ان کو تمہیں مایوس کرے جیسا ہوتا ہے یتا تو امید رکھو کہ ہر بار آپ کو نیچہ دکھانے کے لیے جو فرقہ پرست پارٹی آپ کے ساتھ جو منصوبے کرے اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ ترخید دیتے گیا لیڈنگ سے جتایا گیا انشاءاللہ آنے والے دنہ میں جیسا کہ بشیر بھی پڑھو بھی بھولے جیسا یک لاکھ ووٹ لے کے تقریبا تقریبا چالیس ہزار لیڈنگ سے جیتنگ کر کے میں اللہ تعالی سے امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے میں میری بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم آج صبح سے ہی رکون اسمبلی علی جناب انہاج تنویر سیٹس صاحب کے گھر کے پاس جو ہے ایک سائلاب صاحب دیکھنے کو ملا اس کے خصوصا نوجوان آپ خود بھی اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح کا یہ ان کا فیصلہ ہے دیکھیں افسد صاحب ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا یہ جو سیٹس صاحب کا گھرانہ ہے صدیوں سے اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو یہ شرف دیا ہے صاحب کو سلام کر کے واپس بھیجا ہے وہ ہم سب کی خدمت کے لئے زندہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ناراضگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹرنل کمیٹمنٹس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ نا کھڑنے ہونے کی ان کی اظہار بیزاری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہرگز الیکشن کو نہیں کھڑیں گے وہ صرف ایک شخص نہیں ہے تنویر سیت ایک شخصیت ہے اور ان کا فیصلہ صرف ایک تنہا فیصلہ نہیں ہے ہم سب کا فیصلہ ان کا فیصلہ ہوگا اور یہاں کی عوام انہار شیطر کی عوام اور پورے میسور کی عوام وہ صرف انہار شیطر کی لیڈر نہیں ہیں یہ ہمارا ایسا قائد ہے کہ پوری ریاست بلکہ پورے ملک بھرک میں اگر قیادت دی جائے تو تنویر سیت کو نبانی کے اللہ بلیزتنان صلاحیت نہیں ہے جب ان کے خد برابر کا کوئی لیڈر نہیں ملا تو ہم ان کے قابلیت برابر کا لیڈر کہاں سے تلاش کریں گے پہلی بنیادی بات اور دوسری بات رہی جو صحت کے بارے میں لے کر کے بات ہے افسر صاحب آپ کے اس میڈیا کے ذریعے میں بتا دوں آپ کے پی سی سی سے پوچھ سکتے ہیں کہ حملے کے بعد بھی جان لیوہ حملے کے بعد بھی الحمدللہ کچھ دیر کی تاقیر کے بعد جب سے تنویر سیت صاحب نے میٹنگ کو بلائے گیا ہے باقائدگی کے ساتھ آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں پوری باقائدگی کے ساتھ کوئی میٹنگ انہوں نے اسکپ نہیں کی ایک ایسا کمیٹڈ لیڈر ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ آج صویرے سے آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے آج اپنی جانے دینے کی قربانی کی جیسے کہ ہمارے محترم پندو صاحب نے کہا کہ ایک دن کا سی ایم جو فلم دیکھا تھا وہ بیض ایک ڈراما تھا لیکن آج حقیقت میں دیکھا اور ایک بات میں بتا دوں تمام تر قابلیات میں سیٹ صاحب کی قابلیت یہ ہے کہ وہ بڑا سابر خصیہ صددان ہمیں میسر آیا ہے اللہ رب العزت نے ان کا سر فقر سے اونچہ اس لیے کر رہا ہے کہ ان کے اللہ رب العزت نے انہیں سبر دیا ہے طاقت کے بعد باوجود خدرت کے باوجود کسی کو ماف کر دینا یہ اثر سابر ہونے کی نشانی ہے آج یہ جو لوگوں میں محبت کا ایک سائلاب جو امٹ کر کے آیا ہے یہ کچھ اور نہیں یہ میرے تنویر شیٹ ہمارے ہم سب کے رہنما ہم سب کے سیاسی رہنما تنویر شیٹ صاحب کی ان کا وہ سبر کا نتیجہ ہے اور آنے والے دنوں میں انتقابات اسمبلی انتقابات ہونے والے ہیں انشاءاللہ العزیز آج کے اس وہ بڑھتے ہوئے لوگوں کے اس سائلاب کو دیکھ کر کے ہم اس بات کی گیارنٹی کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ پچھلی مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت ان کو بڑی لیڈنگ میں جتائے گا ہم سب انشاءاللہ ان کے دن رات دن دگنی رات چگنی محنت کریں گے اور ہمارے اس قائد کو آنچ نہیں آنے دیں گے الحمدللہ بس اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہ ہی دریا کو پار کرتے ہیں چل کے تو دیکھئے ذرا راست مسافر کا انتظار کرتے ہیں